حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا اور لوگوں کو بھی اس کی اجازت دے دی لیکن کچھ لوگوں نے اس کا نہ کرنا اچھا جانا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اطلاع ہوئی تو آپ نے خطبہ دیا اور اللہ کی حمد کے بعد فرمایا ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو اس کام سے پرہیز کرتے ہیں جو میں کرتا ہوں اللہ کی قسم میں اللہ کو ان سب سے زیادہ جانتا ہوں اور ان سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں صحیح بخاری حدیث نمر 6101 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کماری رلکیوں سے بھی زیادہ شرمیلے تھے جب آپ کو یہ ایسی چیز دیکھتے جو آپ کو ناگوار ہوتی تو ہم آپ کے چہرے مبارک سے سمجھ جاتے تھے صحیح بخاری حدیث نمر 6102 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے کسی بھائی کو کہتا ہے کہ آئے کافر تو ان دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا اور اکرمہ بن امار نے یحییٰ سے بیان کیا کہ ان سے عبداللہ بن یزید نے کہا انہوں نے ابو سلمہ سے سنا اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری حدیث نمر 6103 امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن دینار نے ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بھی اپنے کسی بھائی کو کہا کہ آئے کافر تو ان دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا صحیح بخاری حدیث نمر 6104 ایوب سختیانی نے بیان کیا ان سے ابو قلابہ نے ان سے ثابت بن دحاق رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اسلام کے سوا کسی اور مذہب کی جھوٹ موٹ قسم کھائی تو وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے جس کی اس نے قسم کھائی ہے اور جس نے کسی چیز سے خودکشی کر لی تو اسے جہنم میں اسی سے آزاد دیا جائے گا اور مومن پر لانت بھیجنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے اور جس نے کسی مومن پر کفر کی تحمد لگائی تو یہ اس کے قتل کے برابر ہے صحیح بخاری حدیث نمر 6105 حضرت جعبیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے پھر اپنی قوم میں آتے اور انہیں نماز پڑھاتے انہوں نے ایک مرتبہ نماز میں سورہ بقرہ پڑھی اس پر ایک صاحب جماعت سے الگ ہو گئے اور ہلکی پڑھی جب اس کے متعلق معاذ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو کہا وہ منافق ہے معاذ کی یہ بات جب ان کو معلوم ہوئی تو وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ محنت کا کام کرتے ہیں اور اپنی اونٹنیوں کو خود پانی پلاتے ہیں حضرت معاذ نے کل رات ہمیں نماز پڑھائی اور سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی اس لئے میں نماز توڑ کر الگ ہو گیا اس پر وہ کہتے ہیں کہ میں منافق ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ تم لوگوں کو فتنے میں مقتلا کرتے ہو تین مرتبہ آپ نے یہ فرمایا جب امام ہو تو سورہ اقرہ وشمس ودحاہ اور سب حصم ربک العالی جیسی صورتیں پڑھا کرو صحیح بخاری حدیث نمبر 6106 زہری نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے حمید بن عبد الرحمن بن عوف نے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس نے لا تعوضہ کی یا دوسرے بتوں کی قسم کھائی تو اسے لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے اور جس نے اپنے ساتھی کو کہا کہ آؤ جوا کھیلیں تو اسے بطور کفارہ صدقہ دینا چاہیے صحیح بخاری حدیث نمبر 6107 لیس بن سعاد نے بیان کیا ان سے نافینے ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے جو چند سواروں کے ساتھ تھے اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے والد کی قسم کھا رہے تھے اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکار کر کہا آگاہ ہو یقیناً اللہ پاک تمہیں منع کرتا ہے کہ تم اپنے باب دادوں کی قسم کھاؤ پس اگر کسی کو قسم ہی کھانی ہے تو وہ اللہ کی قسم کھائے ورنہ چپ رہے صحیح بخاری حدیث نمبر 6108 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور گھر میں ایک پردہ لٹکا ہوا تھا جس پر تصویریں تھیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا پھر آپ نے پردہ پکڑا اور اسے پھار دیا ام المومنین رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ان لوگوں پر سب سے زیادہ عذاب ہوگا جو یہ صورتیں بناتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 6109 ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں صبح کی نماز جماعت سے فلا امام کی وجہ سے نہیں پڑھتا کیونکہ وہ بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس دن ان امام صاحب کو نصیحت کرنے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے جتنا غصے میں دیکھا ایسا میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا تھا پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تم میں سے کچھ لوگ نماز باجماعت پڑھنے سے لوگوں کو دور کرنے والے ہیں پس جو شخص بھی لوگوں کو نماز پڑھائے مختصر پڑھائے کیونکہ نمازیوں میں کوئی بیمار ہوتا ہے کوئی بوڑھا کوئی کام کاج والا صحیح بخاری حدیث نمبر 6110 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کیا آپ نے مسجد میں قبلے کی جانب مو کا تھوک دیکھا پھر آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے صاف کیا اور غصہ ہوئے پھر فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہوتا ہے اس لئے کوئی شخص نماز میں اپنے سامنے نہ تھوکے صحیح بخاری حدیث نمبر 6111 مبعث کے غلام یزید نے خبر دی انہیں زید بن خالد جہنی نے کہ ایک صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لقتا راستے میں گری پڑی چیز جسے کسی نے اٹھا لیا ہو کہ مطالق پوچھا تو آپ نے فرمایا سال بھر تک لوگوں سے پوچھتے رہو پھر اس کا سر بندھن اور ظرف پہچان کر رکھ اور خرچ کر ڈال پھر اگر اس کے بعد اس کا مالک آ جائے تو وہ چیز اسے واپس کر دے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دھولی بھٹکی بکری کے مطالق کیا حکم ہے آپ نے فرمایا کہ اسے پکڑ لا کیونکہ وہ تمہارے بھائی کی ہے یا پھر بھیڑی ایک کی ہوگی پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھویا ہوا اونٹ بیان کیا کہ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور آپ کے دونوں رخصار سرخ ہو گئے یا راوی نے یوں کہا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا پھر آپ نے فرمایا تمہیں اس اونٹ سے کیا غرض ہے اس کے ساتھ تو اس کے پاؤں ہیں اور اس کا پانی ہے وہ کبھی نہ کبھی اپنے مالک کو پالے گا صحیح بخاری حدیث نمہ 612 زید بن ثابت رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور کی شاخوں یا بوریے سے ایک مکان چھوٹے سے ہجرے کی طرح بنا لیا تھا وہاں آ کر آپ تحجد کی نماز پڑھا کرتے تھے چند لوگ بھی وہاں آ گئے اور انہوں نے آپ کی اقتدام نماز پڑھی پھر سب لوگ دوسری رات بھی آ گئے اور ٹھہرے رہے لیکن آپ گھر ہی میں رہے اور باہر ان کے پاس تشریف نہیں لائے لوگ آواز بلند کرنے لگے اور دروازے پر کنکریاں ماریں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں باہر تشریف لائے اور فرمایا تم چاہتے ہو کہ ہمیشہ یہ نماز پڑھتے رہو تاکہ تم پر فرض ہو جائے اس وقت مشکل ہوگی دیکھو تم نفل نمازیں اپنے گھروں میں ہی پڑھا کرو کیونکہ فرض نمازوں کے سوا آدمی کی بہترین نفل نماز وہ ہے جو گھر میں پڑھی جائے صحیح بخاری حدیث تمر چھے ہزار ایک سو تیرہ امام مالک نے خبر دی انہیں ابن شہاب نے انہیں سعید بن مسیب نے اور انہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی لڑنے میں غالب ہو جائے بلکہ اصل پہلوان تو وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پائے بے قابو نہ ہو جائے صحیح بخاری حدیث نمر چھے ہزار ایک سو چودہ سلمان بن سرد رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ دو آدمیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جھگڑا کیا ہم بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص دوسرے کو غصے کی حالت میں گالی دے رہا تھا اور اس کا چہرہ سرخ تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ شخص اسے کہلے تو اس کا غصہ دور ہو جائے اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہلے صحابہ رضی اللہ عنہوں نے اس سے کہا کہ سنتے نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں اس نے کہا کہ کیا میں دیوانہ ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر 615 ابو بکر نے خبر دی جو ابن عیاش ہیں انہیں ابو حسین نے انہیں ابو صالح نے اور انہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے آپ کوئی نصیحت فرما دیجئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ ہوا کر انہوں نے کئی مرتبہ یہ سوال کیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ ہوا کر صحیح بخاری حدیث نمبر 6116 عمران بن حسین نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاء سے ہمیشہ بھلائی پیدا ہوتی ہے اس پر بشیر بن قعب نے کہا کہ حکمت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حیاء سے وقار حاصل ہوتا ہے حیاء سے سکنیت حاصل ہوتی ہے عمران نے ان سے کہا میں تجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تُو اپنی دو ورق کتاب کی باتیں مجھ کو سناتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 6117 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک شخص پر سے ہوا جو اپنے بھائی پر حیاء کی وجہ سے ناراض ہو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تم بہت شرماتے ہو گویا وہ کہہ رہا تھا کہ تم اس کی وجہ سے اپنا نقصان کر لیتے ہو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو کہ حیاء ایمان میں سے ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 6118 ابو سعید نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں رہنے والی کماری رلکی سے بھی زیادہ حیاء والے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 6119 ابو مسعود انساری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلے پیغمبروں کا کلام جو لوگوں کو ملا اس میں یہ بھی ہے کہ جب شرم ہی نہ رہی تو پھر جو جی چاہے وہ کرو صحیح بخاری حدیث نمبر 6129 ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں حاضر ہوئیں اور ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حق بات سے حیاء نہیں کرتا کیا عورت کو جب احتلام ہو تو اس پر غسل واجب ہے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اگر عورت منی کی تری دیکھے تو اس پر بھی غسل واجب ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 6121 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال اس سر سبز درخت کی ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے صحابہ نے کہا یہ فلان درخت ہے یہ فلان درخت ہے میرے دل میں آیا کہ کہوں کہ یہ کھجور کا درخت ہے لیکن چونکہ میں نوجوان تھا اس لیے مجھ کو بولتے ہوئے آیا آئی پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے اور اسی سنت سے شعبہ سے روایت ہے کہ کہا ہم سے حبیب بن عبد الرحمن نے ان سے حفظ بن عاصم نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اسی طرح بیان کیا اور یہ اضافہ کیا کہ پھر میں نے اس کا ذکر عمر رضی اللہ عنہ سے کیا تو انہوں نے کہا اگر تم نے کہہ دیا ہوتا تو مجھے اتنا اتنا مال ملنے سے بھی زیادہ خوشی حاصل ہوتی صحیح بخاری حدیث نمر 6122 انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اپنے آپ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے لیے پیش کیا اور عرض کیا کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے نکاح کی ضرورت ہے اس پر انس رضی اللہ عنہ کی صحبزادی بولی وہ کتنی بے حیاء تھی انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ تم سے تو اچھی تھی انہوں نے اپنے آپ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے لیے پیش کیا صحیح بخاری حدیث نمر 6123 شعبہ نے خبر دی انہیں سعید بن ابی بردہ نے انہیں ان کے والد نے اور ان سے ان کے دادا نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ عنہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو ان سے فرمایا کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا تنگی میں نہ ڈالنا انہیں خوشخبری سنانا دین سے نفرت نہ دلانا اور تم دونوں آپس میں اتفاق سے کام کرنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسی سرزمین میں جا رہے ہیں جہاں شہد سے شراب بنائی جاتی ہے اور اسے بتا کہا جاتا ہے اور جو سے شراب بنائی جاتی ہے اور اسے مذر کہا جاتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے صحیح بخاری حدیث تمر چھے ہزار اکسو چوبیس ابو تیعہ نے بیان کیا انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسانی پیدا کرو لوگوں کو تسلی اور تشفی دو نفرت نہ دلاؤ صحیح بخاری حدیث نمبر چھے ہزار اکسو پچیس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزوں میں سے ایک کو اختیار کرنے کا اختیار دیا گیا تو آپ نے ہمیشہ ان میں آسان چیزوں کو اختیار فرمایا بشرتے کہ اس میں گناہ کا کوئی پہلو نہ ہوتا اگر اس میں گناہ کا کوئی پہلو ہوتا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سب سے زیادہ دور رہتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا البتہ اگر کوئی شخص اللہ کی حرمد و حد کو توڑتا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تو محض اللہ کی رضا مندی کے لیے بدلہ لیتے صحیح بخاری حدیث تمہر 6126 حماد بن زائد نے بیان کیا ان سے عزرق بن قائس نے کہ احواز نامی ایرانی شہر میں ہمیں ایک نہر کے کنارے تھے جو خوشک پڑی تھی پھر ابو برزا اسلمی صحابی گھوڑے پر تشریف لائے اور نماز پڑھی اور گھوڑا چھوڑ دیا گھوڑا بھاگنے لگا تو آپ نے نماز توڑ دی اور اس کا پیچھا کیا آخر اس کے قریب پہنچے اور اسے پکڑ دیا پھر واپس آ کر نماز قضا کی وہاں ایک شخص خارجی تھا وہ کہنے لگا کہ اس بوڑھے کو دیکھو اس نے گھوڑے کے لیے نماز توڑ ڈالی ابو برزا رضی اللہ عنہ نماز سے فارغ ہو کر آئے اور کہا جب سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوا ہوں کسی نے مجھ کو ملامت نہیں کی اور انہوں نے کہا کہ میرا گھر یہاں سے دور ہے اگر میں نماز پڑھتا رہتا اور گھوڑے کو بھاگنے دیتا تو اپنے گھر رات تک بھی نہ پہنچ پاتا اور انہوں نے بیان کیا کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہیں اور میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آسان صورتوں کو اختیار کرتے دیکھا ہے صحیح بخاری حدیث مر چھے ہزار ایک سو ستائیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ ایک دہاتی نے مسجد میں پیشاب کر دیا لوگ اس کی طرف مارنے کو بڑھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو اور جہاں اس نے پیشاب کیا ہے اس جگہ پر پانی کا ایک ڈول بھرا ہوا بہا دو کیونکہ تم آسانی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو تنگی کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے صحیح بخاری حدیث مر چھے ہزار ایک سو اٹھائیس حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم بچوں سے بھی دل لگی کرتے یہاں تک کہ میرے چھوٹے بھائی ابو عمیر نامی سے مزاہن فرماتے یا ابا عمیر ما فعلن نغیر اے ابو عمیر تیری نغیر نامی چڑیا تو بخیر ہے صحیح بخاری حدیث مر چھے ہزار ایک سو انتس عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں لڑکیوں کے ساتھ کھیلتی تھی میری بہت سی سہیلیاں تھی جو میرے ساتھ کھیلا کرتی تھی جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لاتے تو وہ چھپ جاتیں پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں میرے پاس بھیجتے اور وہ میرے ساتھ کھیلتیں صحیح بخاری حدیث مر چھے ہزار ایک سو تیس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اندر بلحلو یہ اپنی قوم کا بہت ہی برا آدمی ہے جب وہ شخص اندر آ گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ گفتگو فرمائی میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ابھی اس کے متعلق کیا فرمایا تھا اور پھر اتنی نرمی کے ساتھ گفتگو فرمائی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئشہ اللہ کے نزدیک ایک مرتبہ کے اعتبار سے وہ شخص سب سے برا ہے جسے لوگ اس کی بدخلقی کی وجہ سے چھوڑ دیں صحیح بخاری حدیث تم ارشہ 1131 عیوب نے خبر دی انہیں عبداللہ بن نبی ملیقہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حدیعے میں دیباج کی چند قبائیں آئیں ان میں سونے کے بٹن لگے ہوئے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قبائیں اپنے صحابہ رضی اللہ عنہوں میں تقسیم کر دیں اور ایک مخرمہ کے لیے باقی رکھی جب مخرمہ آیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میں نے تمہارے لیے چھپا رکھی تھی عیوب نے کہا یعنی اپنے کپڑے میں چھپا رکھی تھی آپ مخرمہ کو خوش کرنے کے لیے اس کے تکمیں یا گھنڈی کو دکھلا رہے تھے کیونکہ وہ ذرا سخت مزاج آدمی تھے اس حدیث کو حماد بن زید نے بھی عیوب کے واسطے سے روایت کیا مرسلات میں اور حاتم بن وردان نے کہا ہم سے عیوب نے بیان کیا ان سے ابن ابی ملیقہ نے اور ان سے مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہوں نے تن قبائیں تخفے میں آئیں پھر ایسی ہی حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث تمر چھے ہزار اکسو بتیس عقیل نے بیان کیا ان سے زہری نے ان سے ابن موسیب نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو ایک سراخ سے دوبارہ ڈنگ نہیں لگ سکتا صحیح بخاری حدیث تمر چھے ہزار اکسو تیس عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا یہ میری خبر صحیح ہے کہ تم رات بھر عبادت کرتے رہتے ہو اور دن میں روزے رکھتے ہو میں نے کہا کہ جی ہاں یہ صحیح ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو عبادت بھی کر اور سو بھی روزے بھی رکھ اور بلا روزے بھی رہے کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے تم سے ملاقات کے لیے آنے والوں کا بھی تم پر حق ہے تمہارے بیوی کا بھی تم پر حق ہے امید ہے کہ تمہاری عمر لمبی ہوگی تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ ہر مہینے میں تین روزے رکھو کیونکہ ہر نئی کی کا بدلہ دس گناہ ملتا ہے اس طرح زندگی بھر کا روزہ ہوگا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سختی چاہی تو آپ نے میرے اوپر سختی کر دی میں نے ارز کیا کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ہر ہفتے تین روزے رکھا کر بیان کیا کہ میں نے اور سختی چاہی اور آپ نے میرے اوپر اور سختی کر دی میں نے ارز کیا کہ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ کے نبی دعود علیہ السلام جیسا روزہ رکھ میں نے پوچھا اللہ کے نبی دعود علیہ السلام کا روزہ کیسا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن روزہ ایک دن افتار گویا عادی عمر کے روزے صحیح بخاری حدیث تمٹ 6134 امام مالک نے خبر دی انہیں سعید بن ابی سعید مقبری نے انہیں ابو شریح قابی رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے مہمان کے عزت کرنا چاہیے اس کی خاطرداری بس ایک دن اور رات کی ہے اور مہمانی تین دن اور راتوں کی اس کے بعد جو ہو وہ صدقہ ہے اور مہمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مہزبان کے پاس اتنے دن ٹھہر جائے کہ اسے ٹنگ کر ڈالے صحیح بخاری حدیث تمٹ 6135 صفیان نے بیان کیا ان سے ابو حسین نے ان سے ابو صالح نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس پر لازم ہے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس پر لازم ہے کہ اپنے مہمان کے عزت کرے اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس پر لازم ہے کہ بھلی بات کہے ورنہ چپ رہے صحیح بخاری حدیث تمر 6136 اقبا بن عامر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں تبلیغ وغیرہ کے لیے بھیجتے ہیں اور راستے میں ہم بعض قبیلوں کے گاؤں میں قیام کرتے ہیں لیکن وہ ہماری مہمانی نہیں کرتے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں کیا ارشاد ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہم سے فرمایا کہ جب تم ایسے لوگوں کے پاس جا کر اترو اور وہ جیسا دستور ہے مہمانی کے طور پر تم کو کچھ دیں تو اسے منظور کر لو اگر نہ دیں تو مہمانی کا حق قائدے کے موافق ان سے وصول کرو صحیح بخاری حدیث تمر 6137 معمر نے خبر دی انہیں ظاہری نے انہیں ابو سلمہ نے اور انہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے مہمان کے عزت کرنی چاہیے اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ صلح رحمی کرے جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات زبان سے نکالے ورنہ چپ رہے صحیح بخاری حدیث تمر 6138 ابو عمیس عطبہ بن عبداللہ نے بیان کیا ان سے عون بن عبی حج حیفہ نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی اور ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو بھائی بھائی بنا دیا ایک مرتبہ سلمان ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی ملاقات کے لئے تشریف لائے تو ام دردہ رضی اللہ عنہ کو بڑی خست حالت میں دیکھا اور پوچھا کیا حال ہے وہ بولی تمہارے بھائی ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو دنیا سے کوئی سروکار نہیں پھر ابو دردہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو سلمان رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے کھانا پیش کیا انہوں نے کہا کہ آپ کھائیے میں روزے سے ہوں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بولے کہ میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک آپ بھی نہ کھائیں چنانچہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے بھی کھایا رات ہوئی تو ابو دردہ رضی اللہ عنہوں نے نماز پڑھنے کی تیاری کرنے لگے سلمان نے کہا کہ سو جائیے پھر جب آخری رات ہوئی تو ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے کہا اب اٹھئے بیان کیا کہ پھر دونوں نے نماز پڑھی اس کے بعد سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بلا شباہ تمہارے رب کا تم پر حق ہے اور تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے پس سارے حقداروں کے حقوق ادا کرو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس کا ذکر کیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان نے سچ کہا ہے ابو جحیفہ کا نام وحب السوائی ہے جسے وحب الخیر بھی کہتے ہیں صحیح بخاری حدیث تمہ چھے 1149 سعید جریری نے بیان کیا ان سے ابو غثمان نہدی نے ان سے عبد الرحمن بن نبی بکر رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کی میزبانی کی رضی اللہ عنہوں سے کہا کہ مہمانوں کا پوری طرح خیال رکھنا کیونکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا میرے آنے سے پہلے انہیں کھانا کھلا دینا چنانچہ عبد الرحمن کھانا مہمانوں کے پاس لائے اور کہا کہ کھانا کھائیے انہوں نے پوچھا کہ ہمارے گھر کے مالک کہاں ہیں انہوں نے ارز کیا کہ آپ لوگ کھانا کھالیں مہمانوں نے کہا جب تک ہمارے میزبان نہ آجائیں ہم کھانا نہیں کھائیں گے عبد الرحمن رضی اللہ عنہوں نے ارز کیا کہ ہماری درخواست قبول کر لیجئے کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہوں کے آنے تک اگر آپ لوگ کھانے سے فارغ نہیں ہو گئے تو ہمیں ان کی خفگی کا سامنا ہوگا انہوں نے اس پر بھی انکار کیا میں جانتا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہوں مجھ پر ناراض ہوں گے اس لیے جب وہ آئے میں ان سے بچنے لگا انہوں نے پوچھا تم لوگوں نے کیا کیا میں خاموش رہا پھر انہوں نے پکارا عبد الرحمن رضی اللہ عنہوں میں اس مرتبہ بھی خاموش رہا پھر انہوں نے کہا ارے پاجی میں تجھ کو قسم دیتا ہوں کہ اگر تُو میری آواز سن رہا ہے تو باہر آ جا میں باہر نکلا اور عرض کیا کہ آپ اپنے مہمانوں سے پوچھ لیں مہمانوں نے بھی کہا عبد الرحمن سچ کہہ رہا ہے وہ کھانا ہمارے پاس لائے تھے آخر والد رضی اللہ عنہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے میرا انتظار کیا اللہ کے قسم میں آج رات کھانا نہیں کھاؤں گا مہمانوں نے بھی قسم کھالی کہ اللہ کے قسم جب تک آپ نہ کھائیں ہم بھی نہ کھائیں گے ابو بکر رضی اللہ عنہوں نے کہا بھائی میں نے ایسی خراب بات کبھی نہیں دیکھی مہمانوں تم لوگ ہماری مزبانی سے کیوں انکار کرتے ہو خیر عبد الرحمن کھانا لائے وہ کھانا لائے تو آپ نے اس پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں پہلی حالت کھانا نہ کھانے کی قسم شیطان کی طرف سے تھی صحیح بخاری حدیث نمر 614 عبد الرحمن بن نبی بکر رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہوں اپنا ایک مہمان یا کئی مہمان لے کر گھر آئے پھر آپ شام ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے جب وہ لوٹ کر آئے تو میری والدہ نے کہا کہ آج اپنے مہمانوں کو چھوڑ کر آپ کہاں رہ گئے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہوں نے پوچھا کیا تم نے ان کو کھانا نہیں کھلایا انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کھانا ان کے سامنے پیش کیا لیکن انہوں نے انکار کیا یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہوں کو غصہ آیا اور انہوں نے گھر والوں کو برا بھلا کہا اور دکھ کا اظہار کیا اور قسم کھالی کہ مائے کھانا نہیں کھاؤں گا عبد الرحمن رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں کہ میں تو ڈر کے مارے چھپ گیا تو آپ نے پکارا کہ اے پاجی کدھر ہے تو ادھر آ میری والدہ نے بھی قسم کھالی کہ اگر وہ کھانا نہیں کھائیں گے تو وہ بھی نہیں کھائیں گی اس کے بعد مہمانوں نے بھی قسم کھالی کہ اگر ابو بکر رضی اللہ عنہوں نہیں کھائیں گے تو وہ بھی نہیں کھائیں گے آخر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہوں نے کہا کہ یہ غصہ کرنا شیطانی کام تھا پھر آپ نے کھانا مانگوایا اور خود بھی مہمانوں کے ساتھ کھایا اس کھانے میں یہ برکت ہوئی جب یہ لوگ ایک لقمہ اٹھاتے تو نیچے سے کھانا اور بھی بڑھ جاتا ابو بکر رضی اللہ انہوں نے کہا اے بنی فراس کی بہن یہ کیا ہو رہا ہے کھانا تو اور بڑھ گیا انہوں نے کہا کہ میری آنکھوں کی تھنڈک اب یہ اس سے بھی زیادہ ہو گیا جب ہم نے کھانا کھایا بھی نہیں تھا پھر سب نے کھایا اور اس میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں سے کھایا صحیح بخاری حدیث دمر چھے ہزار اکسو اکتالیس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس درست کا نام بتاؤ جس کی مثال مسلمان کسی ہے وہ ہمیشہ اپنے رب کے حکم سے پھل دیتا ہے اور اس کے پتے نہیں جھڑا کرتے میرے دل میں آیا کہ کہہ دوں کہ وہ کھجور کا درخت ہے لیکن میں نے کہنا پسند نہیں کیا کیونکہ مجلس میں حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ انہوں جیسے یا کعبر بھی موجود تھے پھر جب ان دونوں بزرگوں نے کچھ نہیں کہا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھجور کا درخت ہے جب میں اپنے والد کے ساتھ نکلا تو میں نے ارز کیا کہ میرے دل میں آیا کہ کہہ دوں یہ کھجور کا درخت ہے انہوں نے کہا پھر تم نے کہا کیوں نہیں اگر تم نے کہہ دیا ہوتا تو میرے لئے اتنا معال اور اسباب ملنے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ابن عمر رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ارز کیا صرف اس وجہ سے میں نے نہیں کہا کہ جب میں نے آپ کو اور حضرت ابو بکر رضی اللہ انہوں جیسے بزرگوں کو خاموش دیکھا تو میں نے آپ بزرگوں کے سامنے بات کرنا برا جانا صحیح بخاری حدیث تمر چھے ہزار اکسو چوالیس ابی بن قعب رضی اللہ انہوں نے خبر دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض شیروں میں دانائی ہوتی ہے صحیح بخاری حدیث تمر چھے ہزار اکسو پینتالیس صفیان بن عینہ نے بیان کیا ان سے اسود بن قائس نے انہوں نے کہا کہ میں نے جندہ بن عبداللہ بجلی رضی اللہ انہوں سے سنا انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے کہ آپ کو پتھر سے ٹھوکر لگی اور آپ گر پڑے اس سے آپ کی انگلی سے خون بہنے لگا تو آپ نے یہ شیر پڑھا تو تو ایک انگلی ہے اور کیا ہے جو زخمی ہو گئی کیا ہوا اگر راہ مولا میں تو زخمی ہو گئی صحیح بخاری حدیث تمر چھے ہزار اکسو چھے آلیس صفیان نے بیان کیا ان سے عبدالملک نے انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو سلمہ نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شورا کے کلام میں سے سچا کلمہ البیت کا مصرہ ہے جو یہ ہے کہ اللہ کے سواجو کچھ ہے سب مادو مفنا ہونے والا ہے امیہ بن ابی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر تو قریب تھا کہ مسلمان ہو جائے صحیح بخاری حدیث تمر چھے ہزار اکسو سینٹالیس خطیبہ بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے حاتم بن اسماعیل نے ان سے یزید ابن ابی عبید نے اور ان سے سلمہ بن اکور رضی اللہ انہوں نے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ خیبر میں گئے اور ہم نے رات میں سفر کیا اتنے میں مسلمانوں کے آدمی نے عامر بن اکور رضی اللہ انہوں سے کہا کہ اپنے کچھ شعر اشعار سناؤ راوی نے بیان کیا کہ عامر شاعر تھے وہ لوگوں کو اپنی حدیث سنانے لگے اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے نہ ہم صدقہ دے سکتے اور نہ نماز پڑھ سکتے ہم تجھ پر فدا ہوں ہم نے جو کچھ پہلے گناہ کیے ان کو تو معاف کر دے اور جب دشمن سے ہمارا سامنا ہو تو ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہم پر سکون نازل فرما جب ہمیں جنگ کے لیے بلایا جاتا ہے تو ہم موجود ہو جاتے ہیں اور دشمن نے بھی پکار کر ہم سے نجات چاہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون اونٹوں کو ہانک رہا ہے جو حدی گا رہا ہے صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ عامر بن عقور رضی اللہ عنہ ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اس پر رحم کرے ایک صحابی یعنی عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو عامر شہید ہوئے کاش اور چند روز آپ ہم کو عامر سے فائدہ اٹھانے دیتے راوی نے بیان کیا کہ پھر ہم خیبر آئے اور اس کو گھیر لیا اس گھیراؤں میں ہم شدید فاقوں میں مبتلا ہوئے پھر اللہ تعالی نے خیبر والوں پر ہم کو فتح عطا فرمائی جس دن ان پر فتح ہوئی اس کی شام کو لوگوں نے جگہ جگہ آگ جلائی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ آگ کیسی ہے کس کام کے لیے تم لوگوں نے یہ آگ جلائی ہے صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ گوشت پکانے کے لیے کس چیز کے گوشت کے لیے صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بستی کے پالتو گدھوں کا گوشت پکانے کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گوشت کو برطنوں میں سے پھینک دو اور برطنوں کو توڑ دو ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم گوشت تو پھینک دیں گے مگر برطن توڑنے کے بجائے اگر دھولیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یوں ہی کر لو جب لوگوں نے جنگ کی صفبندی کر لی تو آمیر ابن اکو شائر نے اپنی تلوار سے ایک یہودی پر وار کیا ان کی تلوار چھوٹی تھی اس کی نوک پلٹ کر خود ان کے گھٹنوں پر لگی اور اس کی وجہ سے ان کی شہادت ہو گئی جب لوگ واپس آنے لگے تو سلمہ آمیر کے بھائی نے بیان کیا کہ مجھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے میں نے ارز کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماباب فیدا ہوں لوگ کہہ رہے ہیں کہ آمیر کے عمال برباد ہو گئے کیونکہ ان کی موت خود ان کی تلوار سے ہوئی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کس نے کہا میں نے ارز کیا فلان 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 اور اسید بن حضیر انساری رضی اللہ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جس نے یہ بات کہی اس نے جھوٹ کہا ہے انہیں تو دوہرہ عجر ملے گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیوں کو ملا کر اشارہ کیا کہ وہ عابد بھی تھا اور مجاہد بھی تو عبادت اور جہاد دونوں کا ثواب اس نے پایا آمیر کی طرح تو بہت کم بہادر عرب میں پیدا ہوئے ہیں وہ ایسا بہادر اور نیک آدمی تھا صحیح بخاری حدیث تمہر چھے ہزار ایک سو اٹالیس انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر کے موقع پر اپنی عورتوں کے پاس آئے جو اونٹوں پر سوار جا رہی تھی ان کے ساتھ امی سلیم رضی اللہ عنہ انس رضی اللہ عنہ کی والدہ بھی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس انجشہ شیشوں کو آہستگی سے لے چل ابو قلابہ نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے متعلق ایسے الفاظ کا استعمال فرمایا کہ اگر تم میں کوئی شخص استعمال کرے تو تم اس پر آئے بجوئی کرو یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ شیشوں کو نرمی سے لے چل صحیح بخاری حدیث مر چھے ہزار ایک سو انچاس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت حسان بن صابت رضی اللہ عنہ نے مشرقین کی حجب کرنے کی اجازت چاہی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا اور میرا خاندان تو ایک ہی ہے پھر تو میں بھی اس حجب میں شریک ہو جاؤں گا حسان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں حجب سے آپ کو اس طرح صاف نکال دوں گا جس طرح گندے ہوئے آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے اور حشام بن عروہ سے روایہ تھے ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں حسان بن صابت رضی اللہ عنہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی مجلس میں برا کہنے لگا تو انہوں نے کہا کہ حسان رضی اللہ عنہ کو برا بھلا نہ کہو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مشرکوں کو جواب دیتا تھا صحیح بخاری حضیث نمبر 6150 از جانا 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 موسیقی